یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شروع فتن سے صدا بچا اسے شروع فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین وصلات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں پڑھتے ہیں چند منتخب جھلکیوں کی طرف اپنے ہو یا بے گانے یوں ملتے ہیں دیوانے اپنے ہو یا بے گانے یوں ملتے ہیں دیوانے جیسے ہو شنہ سائی فیضان مدینہ میں تانے مرکزی مجلس شورا کا سنتوں بھرا بیان سنت کی بہرائی فیضان مدینہ میں شخصیات مدنی حلقہ مبلغ دعوت اسلامی کی شرکت سنت کی بہرائی فیضان مدینہ میں نگران کابینہ حاجی جہانگیر اتاری کے بھائی کا انتقال سنت کی بہرائی فیضان مدینہ میں رکنے شورا کا سنتوں بھرا بیان امریکہ نیو یورک سے براہ راست سنت کی بہرائی فیضان مدینہ میں اب چلتے ہیں دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جانب نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران التاری مدہ ذلہ العالی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا گزشتہ رات بلاسپور ہن میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں جھلکیاں آپ کے لیے اس بیان کی یوں تیار کی گئی ہیں بلاسپور میں اسلام بھائی جمع ہے وہ شخص جو چھپ کر خیرات کرے حتیٰ کہ اس کا بایاں ہاتھ نہ جانے کہ دانہ ہاتھ کیا دے رہا ہے اس پر غور کیجئے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کرنے پر غور کیجئے پھر وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں بہنے لگیں صدقہ و خیرات ریاکاری کے نام پر ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے آپ بھی غور کرے میں بھی غور کروں سب کے سامے رونے والا اس پر بھی غور کرے کہ وہ اخلاص میں بھی رب کو یاد کر کے روتا یا نہیں روتا آپ بھی غور کریں میں بھی غور کروں اگر کوئی بے پردہ عورت کوئی بھی اجنبی عورت گناہ کی طرف بلاتی ہے تو اس کی طرف دل مائل ہوتا ہی نہیں ہوتا آنکھ اٹھتی ہے نہیں اٹھتی یا از خود ان گناہوں بھرے بازاروں میں ان گناہوں بھری جگہوں پر جانے کا جی چاہتا ہے نہیں چاہتا ہم سب غور کریں کہ ابھی سانسیں چل رہی ہیں غور کر لیں توبہ کا وقت جاری ہے توبہ کے دروازے بند نہیں ہیں غور کر لیں دل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے تو بجالے چاہے جتنا چار جن کا ساز ہے اپنی زندگی کے انداز پر عبادت اور ریاضت پر گناہ اور ثواب پر اچھائی اور برائی پر بھلائی اور بدی پر آپ بھی غور کریں میں بھی غور کروں ہم سب غور کریں زندہ غور کرے اگر مر گیا تو کیا کرے گا غور کرنے کی ضرورت ہے فضول قسم کی صحبتوں میں لگے ہیں فضول قسم کی بیٹھکوں میں لگے ہیں پندرہ سال والو چودہ سال والو بیس سال والو پچیس سال والو پینتالیس سال والو پچاس سال والو ساٹھ سال والو ستر سال والو سب کے سب اس سے بڑی عمر والو اس سے چھوٹی عمر والو کیسے گزاری اپنی زندگی کیسے گزاری اپنی جوانی کیسے گزارا ادھرپن کیسے گزارا براپا اور کیسے گزر رہے براپا آپ کا اٹھتے جنازوں پر غور نہیں کرتے آپ کو دعوت دیتا ہوں غور کرنے کی سوچنے کی گزشتہ دنوں وہ بلے غداروت اسلامی کی زمزم نگر حیدراباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں شخصیات مادنی حلقے میں شرکت ہوئی آپ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مادنی پھولوں سے نوازا موسیقی کئی ممالک میں شب براعت تشریف لا چکی ہے اس زمن میں دعوت اسلامی کے تحت اجتماعی ذکرنات کا احتمام کیا گیا نیو یورک امریکہ میں ہونے والے اجتماع سے قبل پڑھے جانے والے چھ نوافل میں بھی مبلزہ دعوت اسلامی اور اپنے شورا نے شرکت فرمائی اور سنتوں بھرا بیان کیا شب براعت آج کی مبارک رات ہے براعت کسے کہتے ہیں ہم نے کئی بار سنا ہوگا فلان شخص جیل سے بری ہو گیا مقدمے سے بری ہو گیا یہ جو براعت ہے اس سے مراد ہے چھٹکارے کی رات بری ہونے کی رات معافی کی رات اور اس رات کو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس کے چار نام علماء نے تفاصیل میں بیان فرمائے لیلت المبارکہ مبارک رات لیلت البراعت لیلت الرحمہ یعنی رحمت کی رات اور لیلت بخشش ملنے کی رات دراصل یہ چار راتیں جو ہیں چار نام اس رات کے بیان ہوئے اور بہت ساری برکتیں ہیں آج کی رات سوچو اے غلاموں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جن کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے وہ آقا ہماری تعلیم کے لیے کا انداز اپنائے ہوئے ہیں کہ اے عائشہ یہ رات وہ رات ہے اس شعبان مہینی میں وہ رات آنے والی ہے کہ جس میں لکھا جائے گا کہ اس سال کسے مرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ جب میرا آخری وقت آئے تب میں روزے سے ہوں میرے آقا کا یہ انداز یہ اپنے شیڈیول کو چینج کر لینا ہاف منت اف شعبان چلا گیا مگر کیا ہماری لائف کا کوئی شیڈیول چینج ہوا کیا ہمارے سجدے بڑھے کیا ہمارے آسو بڑھے کیا مجھے یہ خیال آیا کسی لمحے کہ ففٹینٹ نائٹ اف شعبان میری بک آف دیڈ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونی ہے اس رات آج کی جو رات ہے پچھلے سال کی جو نامہ عامال ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے ہیں ہم میں سے کس کو یہ خیال آیا کہ میرے نامہ عامال میں تو بڑے گناہ ہیں بڑی بے حیائیاں ہیں بڑی خطائیں ہیں کئیوں کی تو نمازیں کذا ہوئی ہوں گی کئیوں نے اس سال حرام کمایا ہوگا نہ جانے کتنوں نے ظلم کیا ہوگا نہ جانے کتنوں نے شراب پی ہوگی نہ جانے پچھلے سال کتنے بدکاری کر بیچے ہوں گے آج کی رات وہ سب بارگاہ الہی میں پیش ہونے جا رہا ہے ارے کچھ آخری لمحات کچھ آخری ڈیز جو شعبان کی سٹارٹنگ ڈیز تھے ہم عبادت میں گزارتے کہ چلو سارا سال تو گناہ ہوئے یہ آخری دن تو اچھے پہنچ جائیں اور اب کل سے یعنی from now onwards اب سے ہمارا نیا نام آیا عمال شروع ہو چکا ہے یہ پہلا پیج ہے اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس رب کریم نے آج رات ہمیں عبادت میں گزارنے کا موقع دیا ہے ماغ شعبان کی صدق مولا مغفرت کی تو خیرات دے دے ماغ شعبان کی صدق مولا ماغ شعبان کی صدق مولا مغفرت کی تو خیرات دے دے ماغ شعبان کی صدق مولا مغفرت کی تو خیرات دے دے جانے اتاری کابینہ حاجی جہانگیر اتاری کے بڑے بھائی کا باب المدینہ کھراچی پاکستان میں انتقال ہو گیا ان کی نماز جنازہ میں اسلامی بھائیوں نے شرکت فرمائی مناظر ملاحظہ کیجئے جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا باب الاسلام سن پاکستان پاک امجدی کابینہ اور پاک حامدی کابینہ کے مدرست المدینہ کے نازمین کے تربیتی اجتماع میں پاکستان سطح کے ذمہ دار پاک مجلس قافلہ اور رکن شورا نے نازمین کی تربیت فرمائی اور مدنی پھول ارشاد فرمائے دعوت اسلام کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے پاک شیرازی کابینہ مجید کالونی باب المدینہ کھراچی پاکستان کی جامعہ مسجد مدنی کے اطراف علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں رکن شورا نے شرکت فرمائی بعد علاقائی دورہ آپ نے سنتوں بھرا بیان فرمایا میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ قربانی یا رسول اللہ قربانی یا رسول اللہ قربانی یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ گزشتہ دن پنڈی گھیب گئے تھے آج چلتے ہیں پنڈی بھٹیاں پنجاب پاکستان جہاں مبلغ غداوت اسلامی اور رکن شورا نے پردے کے اندر سے اسلامی بہنوں کو اپنے مادنی پھولوں سے نوازہ انہیں بھی مادنی عطیات جمع کرنے کا ذہن دیا سنتوں کا میں چرچا کروں رات دنے سنتوں کا میں چرچا کروں رات دنے ہوتا ایسا جذبہ پیچاریار ہوتا ایسا جذبہ پیچاریار ایک اور افسوسناک خبر آپ کو بتاتے چلیں مبلغ غداوت اسلامی جو مجلس نشرو اشاعت باب الاسلام سندھ پاکستان کے رکن ہیں ان کی والدہ کا انتقال فاروق نگر لارکانہ باب الاسلام سندھ پاکستان میں ہوا قبر پر آزان کی ترغیب بھی ملاحظہ کیجئے جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا مدنی بہاروں کا ایک رسالہ جو منظر عام پر آیا کالے بچھو کا خوف دعوت اسلامی کے اشاعتی دارے مکتبت المدینہ نے اسے شائع کیا ہے حدیعتا قریبی شاخص سے حاصل فرمائے باٹ کر مدنی رسائر دین کو پھیلائیے کر کے رازی حق کو حق دارے جنا بن جائے مرحبا مختلف شعبہ زندگی کی شخصیات وکلا اور دیگر نے باب المدینہ کراچی پاکستان کلیفٹن کا دار المدینہ کا وزٹ کیا انہیں مختلف شعبہ جات دکھائے گئے اختتام پر شخصیات نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیئے صلات و السلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر آفتوں کا رخ بدل دے آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھائے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہر گھڑی گھجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار ہر گھڑی گھجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار کاش چینائے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر میرا بچہ ماشاءاللہ سے دعول مدینہ کے سکولنگ سسٹم سے وابستہ ہے اور ماشاءاللہ بری کامیابی کے ساتھ ایک سال مکمل کر کے آپ نرسی کلاس میں پڑ رہا ہیں جب سے اس کو دعول مدینہ میں ہم نے ایڈمیشن کر آیا ہے تو میں نے اس میں کافی حد تک بڑے مصبت تبدیلیاں دیکھی ہیں آج کل کے دور میں جس طرح کا ماحول ہے اگر ہم اس بچے کو شروع سے ہی اسلامی تربیت سے وابستہ رکھیں گے تو وہ سارے زندگی اس کے کام آئے گی یہ تبدیلیں دیکھی کہ ماشاءاللہ وہ دین کی طرف زیادہ راگب ہے بلکہ ہمیں بھی وہ گائیٹ کرتا رہتا ہے کہ آپ بھی دینی کاموں میں آئیں اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے میری ایک خود بیٹی بھی یہاں پڑتی ہے جس کا میں نے دو مہینے پہلے ایڈمیشن کروایا ہے اس میں میں نے بہت مضبط تبدیلیاں دیکھی اچھی اچھی دعائیں پڑھنا اچھی اچھی نیت کرنا اور کھانے کے آدھا وغیرہ بہت کچھ اس کو دیکھ کے بھی سیکھنے کو ملتا ہے میری بھی تمام بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو اس دارو مدینہ میں ایڈمیشن کروائیں تاکہ ان کے گھر میں بھی دین اور دنیا کی بھرکتیں حاصل ہوں الحمدللہ دارو مدینہ اس پر فرطن دور کے اندر مدنی محول جیسا بہت بڑی سعادت کی بات ہے دعوت اسلامی کا بہت شکر بزار ہوں میں اسی ماہ کی اکیس اور بائیس جون یوم حاجی مشتاق تاری علیہ الرحمہ سہرہ مدینہ باب المدینہ کھراچی پاکستان میں منایا جا رہا ہے اس اجتماع کی تیاریوں کے سلسلے میں ہوا مدنی مشورہ وہیں سہرہ مدینہ میں جس میں نگران کابینہ نے اس حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا سہرہ مدینہ سہرہ مدینہ سیکھیں گے وغا سنت سرکار کی مل کر سیکھیں گے وغا سنت سرکار کی مل کر لوٹیں گے وغا رحمت آقا اے مدینہ مدی چینل کے ناظرین سے بھی ارض ہے کہ 21 جون 22 شعبان معظم کو سہرائے مدینہ میں آج مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ کا جو یوم منایا جا رہا ہے اس میں تمام شرکت فرمائے اور برکتیں حاصل کریں سہرائے مدینہ چلو سہرائے مدینہ آجاو تم جاؤ اے شہدائے مدینہ مبلغ دعوت اسلامی محمد وسیم عطاری المدنی جو گزشتہ دنوں ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو گئے تھے ان کے گھر صدار آباد پنجاب پاکستان جا کر مبلغ دعوت اسلامی و نگران پاک غزالی کابینات نے ان کی عیادت کی اور دعائے صحت کی یا اللہ میری جو دی پر دے یا اللہ میری جو دی پر دے یا اللہ میری جو دی پر دے جنت میں آقا کے پروسی بن جاہے آقا ریلہی بن جاہے آقا ریلہی دنیا کے مختلف مقامات پر جامعات المدینہ کے امتحانات کا سلسلہ ہوا بنگلہ دیش کے شہر سید پور اور ہند گنج بخشی کابینا مدینہ تلالیہ احمد آباد شریف ہند کے مناظر ملاحظہ کیجئے ہو جا یا کرے یاد سبق جلد تلال ہی ہو جا یا کرے یاد سبق جلد الہی مالا تم میرا حافظہ مضبوط بنا دے مضبوط بنا دے مادنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مادنی خبریں ملاحظہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل مزد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب